بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں منیر گجر آپ کا بھائی امید کرتا ہوں خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے رمضان کے اس مہینے میں کسی غریب یتین کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کریں شاید اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری بکشش کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے چودری رحمت علی فانڈیشن ہمیشہ غریبوں کے لیے کوشش کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غریبوں کی ہیلپ ہو سکے پورے پاکستان کے اندر اور دنیا کے باہر بھی الحمدللہ پورے دنیا کے اندر غریب اور مستق لوگ رابطہ کرتے ہیں مجھ سے اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میں اس قابل تھا نہیں تو الحمدللہ چودری رحمت علی فانڈیشن نے اناؤنس کیا تھا غریب اور مستق لوگوں کے لیے فری ویزوں کا یورپ کے لیے رومانیا اور پورتگال کے لیے میری کمپنیاں وہاں پہ کنسٹرکشن اس کے لیے تو اس کے لیے ہم نے چار اپریل تک درخواستے لینے کی تاریخ رکھی تھی سی وی بغیرہ اور اپلیکیشنز تو پورے پاکستان کے اندر سے لوگوں نے مجھے درخواستیں بیجی ہیں سی وی بیجی ہیں کسی نے ڈاکومنٹس بیجی ہیں پاسپورٹ بیجی ہیں کسی نے آئی ڈی کاپی بیجی ہے جیسے میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے مجھے ٹچ کر لیں تو جس نے بھی جدھر بھی بیجی ہیں اپنی ڈاکومنٹس سی وی بغیرہ خواہ ای میل پہ بیجی ہے یا واتساب پہ بیجی ہے یا مسینجر کے اوپر بیجی ہے یا ایمو کے اوپر بیجی ہے کدھر بھی مجھ تک جس نے بیجی ہے جیسے بھی الحمدللہ ہم نے سب کے پرنٹ آؤٹ لے لیے ہیں پھر کچھ سی وی بغیرہ جو ہمارے سرپرست عالی چودری محمد سینطہر صاحب کے پاس ہیں وہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ ان کا بھی ہم پرنٹ آؤٹ لے لیں گے تو پورے پاکستان سے چار اپریل تک ہم نے اناؤنس کیا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس پروسس کو شروع کیا ہے سب کی سی وی نکالی ہیں مختلف لوگوں نے مختلف جگہ سے یہ آپ سی ویاں بیجی ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں تو یہ مطلب ہم نے سب کی نکالی ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ میں غریب ہوں میری نہیں نکالی ہوگی یا میں امیر ہوں تو میری نکالی ہوگی ایسا کوئی ایشیو نہیں ہے چودری رحمت علی فانڈیشن صرف اور صرف مستحق لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے ہی برسر پیکار ہے اور انشاءاللہ غریبوں کے لیے جتنا ہو سکا جو ہو سکا مجھ سے میں انشاءاللہ کروں گا پہلے بھی الحمدللہ کافی بچوں کو سعودی عرب کے اندر دبائی کے اندر اور خلیج کے مختلف ملکوں میں یورپ میں بھیجا ہے وہ صرف اور صرف اسی لیے کہ کسی نہ کسی کا رزق لگ جائے اگر میری کوشش ہے جتنے لوگوں کی پاکستان کے اندر رزق لگ سکے روزی لگ سکے اتنا ہی فائدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے توفیق دی ہے میں الحمدللہ میں اس کے لیے سرگل کرتا ہوں کوشش بھی کرتا ہوں در رات محنت کرتا ہوں رمضان کے اندر ابھی بھی روزہ ہے اور یہاں پہ روزہ بہت لمبا ہوتا ہے سویڈن کے اندر لیکن یقین جانے بڑی محنت کے ساتھ میں نے آپ کی سی ویاں نکالی ہیں پرنٹ نکالے ہیں ایک ایک کر کے تو یہ مطلب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کوئی ہمارے عرفان نواز صاحب ہیں یہ ان کی سی وی ہے مطلب اسی طرح یہ حافظ احسان اللہ صاحب ہیں یہ بھی ان کی سی وی ہے انہوں نے مجھے بھیجی ہے تو یہ مطلب سردار شفقت شفقت محمود صاحب ہیں کوئی تو انہوں نے بھی یہ سی وی بھیجی ہے یہ بشیر آمد صاحب ہیں یہ انہوں نے بھی سی وی سینڈ کی ہے جو لیاقت حسین ہیں تو یہ اسی طریقے سے ارشد طالب صاحب یہ مطلب بہت زیادہ سی ویز ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن ہم نے سب کے پرنٹ نکالے کچھ لوگوں نے تو یہ بھیجا ہے اپنا یہ فوٹو کاپی بھی بھیجی ہیں تو آپ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اگنور کیا یا کسی کو چھوڑا ہے یا کسی کی ہم نے سی وی نکالی نہیں ہے یا کسی کو ہم نے مطلب یہ ہے کہ رد کی ہو اگنور کیا ہو یعنی اس کو ہم نے اس کی سی وی نا نکالی اس کا پرنٹ نا نکالا ہو کچھ لوگوں نے تو آئی ڈی کارڈ بھی سینڈ کی ہیں آئی ڈی کارڈ بھی میرے پاس ہے تو وہ بھی سینڈ کی ہیں آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں بھی سینڈ کی ہیں پاسپورٹ کاپیاں بھی سینڈ کی ہیں یہ بھی ایک پاسپورٹ ہے کوئی احمد کمال صاحب ہیں تو مطلب ہم نے کچھ چھوڑا نہیں جس نے جدر جو کچھ بیجا ہے ہم نے اس کا پرنٹ آؤٹ لیا ہے اب انشاءاللہ اس کو پراسس کریں گے اور پراسس کا جو طریقہ کار ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل میں اناؤنس کر دوں گا پاکستان آنے کے لیے بھی جب یہ پراسس سارا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں پاکستان آنے کے اناؤنس کروں گا ٹوٹل انشاءاللہ مستق لوگوں کے لیے ہوگا پراسس اور ہم سب کو کریں گے ریجسٹریشن ہم سب کی کریں گے جتنی سیویز جتنے ڈاکومنٹس مجھے محصول ہوئے ہیں پورے پاکستان سے یہ نہیں ہے کہ خالی ایک جگہ سے آئے ہیں یہ گلگت بلتستان کے پی کے سندھ بلوچستان پنجاب کشمیر اور اپر پنجاب لوئر پنجاب سنٹر پنجاب سب جگہ سے جدر جدر سے ڈاکومنٹس مجھے ملے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کو ریجسٹر کریں گے پھر سعودی عرب سے دبائی سے اور مختلف ملکوں سے بھی ڈاکومنٹس ملے ہیں تو میں ہم سابان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ مستق لوگوں کے لیے خالستان اللہ تعالی کی رضا کے لیے حق دار لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی حق دار لوگوں کو حق ملے گا انشاءاللہ یہ پروسیجر یہاں پہ کمپلیٹ جب ہوگا میں فورم پاکستان آوں گا پاکستان آ کے ہم وہاں پہ سلیکشن کریں گے ریجسٹرشن سب کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جتنا جتنا لوگوں کو میں ادھر لا سکا میں کوشش کروں گا دنیا کے مختلف ملکوں میں لانے کی میں لاؤں گا دس بندوں کا رزق بھی اگر میں لگا سکا دنیا کے اندر تو یہ الحمدللہ میری بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر میں کوشش کروں گا یہ کم از کم چار سو سیویز ہیں کوشش کروں گا جتنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اڈجیسٹ کر سکوں جتنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میں بیرون ملک لا سکوں جو بندہ مستحق نہیں ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش نہ کرے کہ یار وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہمیں بھی فری ویزا دے دیں یہ فری پیسے جیب سے لگانے ہیں پیسے کمپنی نے لگانے ہیں پیسے ہم نے فانڈیشن نے اپنے پاس سے لگانے ہیں تو کوشش کریں پلیز یہ مستق لوگوں پہ لگنے دیں یعنی یہ کوئی ایزی کام نہیں ہے یہ کہہ لینا آسان ہے یہ کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے حوصلہ چاہیے ہمت چاہیے اور الحمدللہ چودری رحمت علی فانڈیشن پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ بھی کام کر رہی اور دنیا اپریشیٹ کرتے ہیں ابھی دیکھیں ایتھوپیا کے اندر کیمرون کے اندر وہاں پہ میں گیا مجھے لوگ لے کے گئے گریب لوگ میرے ہاتھ چونگتے تھے میں حیران تھا اور وہاں پہ اتنی غربت ہے پھر انہوں نے بولا جی ہمیں مدرسے کے لئے قرآن پاک چاہیے میں نے کہا جتنے چاہیے آپ لے لیں یہ میرے لئے بہت بڑی عذاق کی بات اور پاکستان کے لئے فقر کی بات ہے کیونکہ میں جدر بھی جاتا ہوں الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو انشاءاللہ ہم اس کو ابھی پروسیجر میں لے کے جائیں گے ابھی پروسیڈ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کا جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو ہم پایہ تقنیل ساتھ پوچھانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ یہ نہ سمجھیں یہ نہ کہیں کہ شاید ہمارا کام نہیں ہوگا انشاءاللہ سب کا ہوگا سب کو جو مستق لوگ ہیں سب کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلائیز کرنے کی سب کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے میرے لئے دعا کرنا انشاءاللہ ابھی ہم منڈے سے سب کو سممیٹ کر دیں گے سب کی ریجیسٹیشن کر دیں گے سب کو پروسیجر میں ڈال دیں گے سب کو ویزے کی سبمیشن کی لیے ہم ڈال دیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگے گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں پاکستان آنے کا بھی اناؤنس کر دوں گا پھر وہاں پہ آکے ہم انشاءاللہ اس کی سیلیکشن کریں گے ٹوٹل ہی میں خود جو ہے وہ اس کو لوگوں کو سیلیکٹ کروں گا میں اس میں صرف ہماری باڈی انٹرفیئر کرے گی جو ہماری مرکزی باڈی ہے مرکزی قیادت ہے اور چاروں صبحی صدور بیٹھ کے پھر میرے ساتھ یہاں کی ٹیم بھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ٹوٹل اس کو فری اینڈ فیر اور انشاءاللہ اس میں ذرا برابر بھی سفارش یا تعلق واسطہ نہیں چلے گا لیکن کوشش یہ کرنی ہے اپنے ریکوائیسٹ آپ سے یہ ہے کہ میرے نام پہ کسی کو پیسے نہیں دینے پانڈیشن کے نام پہ کسی کو پیسے نہیں دینے ویزو کے نام پہ کسی کو پیسے نہیں دینے یہ ٹوٹل فری ہے میں اپنی جیب سے کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لئے یہ کر رہا ہوں دعا میں یاد رکھنا منیر گجرک آپ کو سلام تینکی